شریف ترین محبت ہوگی بلکہ اشد ترین محبت ہوگی جس کے بعد محبت کا کوئی درجہ نہیں ہے جب وہ مطلبہ اور مقام مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا تب ہم کہنائیں گے ایمان والے اگر وہ درجہ نہیں ایمان خاطے قبول نہیں علبہ قصد سے محبت لازم اور ضروری ہے پیار کے لئے عموماً تین لفظ استعمال دے جاتے ہیں نمبر ایک ربط نمبر دو طلب نمبر دی محبت ربط کسی چیز کی طرف بندے کا محبت ہو کسی چیز کی طرف انسان کی طبیعت مچھل کر کے چلی جائے اِنَّا اِلَا بِنَا اِنَّا اِلَا بِنَا رَابِبُونَ عَلَبُ الْعِزَتْ کی ذات کے مازیبہ کسی اور کے لئے یہ جائز نہیں ہے طلب کسی بندے کے بارے میں دل کے اندر چاہت پیدا ہو جائے اس کو طلب کہتے ہیں زب فر طالب ون مطلوب یہ بھی صرف عَلَبُ الْعِزَتْ کی ذات سے جائز ہے اِنسا نفس ہے محبت کا جس کی خاطر انسان بے چین ہو جائے بے قرار ہو جائے طبیعت مچہ سے لگے انسان اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے یہ محبت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَقُوا حُبَلِّ اللَّهِ اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے اللہ کے معصبہ کسی اور سے کرنی سکتے محبت اگر کرنی ہے عَلَبُ الْعِزَتْ کی ذات سے کرنی پڑے گی پیاروں اور محبت کا چار اور طلب کا پانیو اگر ہم اپنے در موجود پاتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ عَلَبُ الْعِزَتْ کی ذات سے ہو اِنسا کہ ماں سوا کسی اور سے محبت اللہ کو قبول نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید تو ساتھ کہتا ہے قیامت کے دن صرف تمہاری نمازے نہیں صرف تمہارے روزے نہیں صرف تمہاری تصویحات اور ذکر آسکار نہیں بلکہ وہ اُسیہ مام کی صدور تمہارے سنوں کو چیل کر دیکھا جائے گا کہ تمہارے دل کے اندر محبت کسی تھی قیامت کے دن دلوں کو چک کیا جائے گا دلوں کو ٹٹولا جائے گا اگر دل کے اندر محبت اللہ کے سوا کسی اور کی ہے ایسا دل اللہ کو منظور نہیں ہے ایسا دل اللہ کو قبول نہیں ہے ایسے بندے کے لئے قیامت کے دل جلدت اور اسمائی مقدر ہے ضرورت اس عمر کی ہے ہم عرب جیسر سے محبت کرنے والے کریں عرب جیسر سے تعلق محبت کرو عرب جیسر سے تعلق پیار کرو عرب جیسر سے چاہت کے ساتھ ایک معلہ محبت کا اندار ہو تب ہماری زندگی ایک مومن والی زندگی ہے ایک کامیات زندگی ہے اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر ہم مومن نہیں ہیں کاماً ایمان والے نہیں ہیں قرآنوں کیا رہا ایمان والے ہیں بھی وہ جنہیں علیہ الرزت کی ذات سے اشترین محبت ہو اگر اشترین محبت نہیں ہمارا ایمان تو اللہ قبول نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے محبت کے ہمارے مشاہریں چار اور اقسام بھی بیانتی ہیں نمبر ایک تقری محبت یہ بھی سب سے زیانہ اللہ سے ہونی چاہیے اگرچہ محاصلہ سے بھی کسی درجہ میں کرنے کی اجازت ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی کامینترچے کی علیہ الرزت کی ذات سے ہو نمبر ایک تبی محبت نمبر کو عمس و علفت پاری محبت نمبر دن رحمت کو شکر پاری محبت اور نمبر چار قلبی محبت نمبر ایک انسان کی تبی محبت محبت تباً اس کو کہیں گے دل کے اندر کسی چیز کی جاہت کرا ہونا دل کے اندر کسی چیز کی خواہش کرا ہونا انسان کی طبیعت میں کوئی چیز پیدا کرنے کی طبیعت میں کوئی چیز آ جائے میں نے اسے حاصل کرنا ہے اسے طبی محبت کہتے ہیں ہر انسان کو کھانے سے طبی طور پہ محبت ہے اگر بھوٹ لگی ہو ہر انسان کو پانی سے طبی طور پہ محبت ہے اگر قیاس لگی ہو اور حدیث کو کھانے بگر اس کے ثبوت ملتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیعہ حدیث تو موجود ہے تعالی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور نیچی چیز پر سمجھیں جہاں 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 کا لفت استعمال کیا ہے جو خالص محبت کے لئے استعمال ہوتا ہے مالو یہ ہوا انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی طرف پہلا ہو دل کے اندر کسی چیز کی خائش پہلا ہو دل کے اندر کسی چیز کی تمندہ پہلا ہو اس کے یہ بھی جب یہ حدیث میں جہاں محبت کا لفت استعمال کیا گیا ہے نمبر دو رحمت اور شکر پاری محبت ہاں انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے ہاں انسان اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے رکھے شریعت مکہرہ ہاں اس بات کی اجازت لیتی ہے اولاد سے پیار کیا جائے امام انبیاء سے شخص نے فرنایا جس بندے کو در پلیس دل سے تین بیٹیاں دی اس نے سعید اور کن کی پروش کی پیٹر کن پہ خوکیت نہیں دی سعید اور پہ تربیت کی چکر پر نے فرنایا کیا بند کرتے یہ شخص جنگل میں میرے ساتھ اس طرح پر کھایا جائے گا جس طرح یہ دو دنیا کی کٹی ہیں مطلب وہ بندہ اللہ کے محبت کے ساتھ ہوگا امام انبیاء نے فرنایا اگر تمہارے گھر میں بیٹا ہو تم اپنے بیٹے کے رخصان پر جب پرسا رہتے ہو وہاں پر جو سمیل آتی ہے جو مہد آتی ہے وہ دنیا میری برکے جنگل کی ہے معلوم یہ ہوا اور آپ کے ساتھ رحمت اور شفتت باری محبت کا ہونا اس کا بھی شریعت مجھے اور محبت کو حکم دیا ہے یہاں پر بھی جو حبت کا رفت استعمال ہوا تعلیم صور اللہ علیہ وسلم یو حب الحسنین کی قریمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسن اور حضرت حسن کے ساتھ محبت تھی یہاں پر جو حبت کا رفت استعمال کیا لیا معلوم یہ ہوا رحمت اور شفتت باری محبت بھی آدیس و مبارکہ سے سابق رہے آب سے صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سابق رہے نمبر ایک ابھی محبت کھانے مینے سے ہر ایک کو ہوتی ہے نمبر دو رحمت اور شفتت باری محبت اور آپ کے ساتھ ہر ایک کو ہوتی ہے نمبر دی انسو اور انسو باری محبت ہر انسان کو بیوی سے پیار ہوتا ہے ہر انسان کو دوست سے پیار ہوتا ہے امام انبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنایا میں اپنی بیلیوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں لیکن میرے دل میں سیادی محبت امہ عیشہ کی ہے امہ عیشہ رضی اللہ آنہ کے بارے میں پیغمبر سے ستم سے یہ فرمانا معلوم یہ ہوا بیلی سے محبتت یہ بھی اللہ کے معلوم کی شریعت کا حصہ ہے پیغمبر کی مبارک شریعت میں اس کا حضر ہے سیدہ سیدھی کے اپنے پیغمبر کے دوستے ہیں احفو ابو بھکر امام انبیاء سے ستم نے فرمایا مجھے اپنے دوستوں نے سب سے زیادہ محبت حد ابو بھکر سے بھیشے ہیں معلوم یہ ہوا ایک محبت کبھی ہے جس طرح کھالے پینے سے ہوتی ہے یہ بھی جائے رہے ہیں نمبر دو رحمت اور شرکت باری محبت جس طرح کے اولاد سے ہے یہ بھی جائے رہے ہیں نمبر دی انسان کو اپنے بیلی اپنی بیلی کو دوستوں سے محبت ہو انسو ارفت باری محبت اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے لیکن اصل محبت وہ ہے جسے قلبی محبت کہتے ہیں اور یہ قلبی محبت ہر ایک محبت پر چھانا ہے قلبی محبت یہ شرک اللہ بلی صد کی ذات سے جائے رہے ہیں اللہ کے معصیبہ کسی اور سے جائے نہیں دل جس کے بغائر بے جائے ہو جائے دل جس کے بغائر بے خابو ہو جائے دل مجھے بندے کو سکون نہ آئے جب جب اس سے معاقات ہو اللہ بلی صد کی محبت ہوئے جن کے دن مچھتے ہیں ان کی کیفیات بھی عجیب ہوتی ہیں وہ تڑکتے ہیں رات کو بسٹوں سے نیند نہیں آتی جب تک مسلح پہ کھڑے نہ ہو برکر بسٹر سونی ہی نہیں دیتا اللہ بلی صد کی محبت انہیں مسلح پہ کھڑا کر دیتی ہے یہ قلبی محبت ہے جو صرف اللہ بلی صد کے لیے جائے دے ہیں اللہ کے معصیبہ کسی اور سے ہو حرام ہے نا جائے دے ہیں حضرت ہے حضر قبول نہیں صرف وہ محبت جو قلبی محبت یہ صرف اللہ کے لیے ہے جس سام کو شاہد آنے والا اپنے صرف میں بھی دیکھتے ہیں یہ سام کے طور پہ تھانے پینے سے انسان کو فکرتاً محبت ہے تب ہی محبت ہے رمضان المبارد میں ایک مومن مسلمان بلدینا آمنو اشرتو حقبن لنلا کا مصداد مسلمان رمضان المبارد میں سب بھوت کے موقع پر تھانہ چھوڑ کر پسا لیتا ہے سب پیاس کے موقع پر پانی چھوڑ کر اشارہ لیتا ہے تب ہی محبت ان سے ہے لیکن اثر محبت وہ ہے جو علمی ہے وہ صرف اللہ سے ہے اللہ کی وجہ سے لگے آنے والا بھی ہو تب ہی محبت کو قربان کرتا ہے تب ہی محبت کو قربان کرتا ہے حضر کی محبت جو اللہ جو انسان کی ذات سے ہے انسو انسان محبت بڑی محبت بڑی اچھی لیکن اللہ کی نبی ہمارے درمیان ڈپنے لگا رہے ہوتے تھے ہم سہے ہوتے تھے موسکرارے ہوتے تھے آجام کی آواز کام میں پچھتے تھے کیوں محسوس ہوتے تھے کہ ہمیں چاپتے ہی نہیں کورپورٹ اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں یہ قربی محبت ہے جو قلپت اور انسواری محبت پہ ہے نہیں ہے انسوار قلپت باری محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے قربی محبت قربی محبت صرف اللہ سے ہے اللہ کے مصیبہ کسی اور سے جائز نہیں ہے اللہ کے ارامہ کسی اور کے لیے جائز نہیں قربی محبت صرف اللہ سے ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم اسرائیل کی دردن پر چھوڑی کو رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ جنات رحمت اور شبت باری محبت مجھے اولاد سے ہے لیکن قربی محبت اللہ سے ہے اور اللہ پر سب پیرا ہے اللہ پر سب قربانے ہیں انسان کو تقری محبت ہے لیکن قربی محبت اس پہ ہے بھی انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو محبت والی محبت ہے لیکن قربی محبت اس پہ اچھا جاتی ہے انسان کو رحمت اور شکت والی محبت ہے لیکن قربی محبت ان تینوں محبتوں پہ اچھا جاتی ہے اور بندہ مصطاب بن جاتا ہے قربی محبت ہمیں قلبی محبت اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے یا نہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جناب میں جا جو کس طرح اپنے آپ کو دیکھوں کس طرح مجھے اللہ سے قلبی محبت ہے یا نہیں قربان جائے اپنے بڑوں پر اپنے مشاق پر انہیں طریقہ بتا دیا ہے کہ جناب اس انداز میں اپنے آپ کو تو لو اس پیوانے میں اپنے آپ کو تو لو اور تو بول کر خود اندازہ نگانو ہمیں قلبی محبت انداز سے ہے یا نہیں بڑے کمسورت نفسوں نے فرمایا پہلی علامت تمہیں قلبی محبت اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے یا نہیں اس کی پہلی علامت یہ ہے جب تو رات کو بسکر پہ آتا ہے اس وقت نے بسکر پہ لے کے ہوئے کسے یاد کرتا ہے جسے یاد مرے گا سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوگی شکر کا ہے اگر اس وقت تجھے سب سے زیادہ اندازہ محبت کی ذاتی آلاتی ہے اور خوف سے دہجا دھجا اپنی تربیت کرا اپنے آپ کو خرم بنا کسی اللہ بھالے کا کسی حقیقی مرشد کا اگر تجھے بسکر پر جا کر تیرے خیالات پہ ہی اور گھن ہو جاتے ہیں موجبسکی کی زندگی میں گھن ہو جاتا ہے اگر منمانی کا مبہر استعمال کرتے کرتے اس کی شکرین پہ اولیاں ماتے ماتے اپنی راہ کو ضائع کرتے ہوئے تجھے نین آتی ہے معلوم یہ ہوا محبت اللہ سے نہیں کسی اور کے پیچھے مر رہا ہے اگر اللہ سے محبت ہوتی بسکر پر یاد اللہ آتا تبدہ اللہ کی ہوتی اللہ کے بارے میں بھوم سم ہوتا ہم نے محسوس کیا ہے ایسے لوگوں کی حال نہیں ہوگی ہمارے کے ساندھ مطالب ہے ایک دن کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ حال بنتی جا رہی ہے کہ واقع کرتے سوچتا ہوں کاش کہ اللہ نیچے ہو ترائیں اور میں اللہ کے قلموں میں سر رکھ کر سکتا یہ کہنے میں آسان بات ہے لیکن جس کو لگی ہوتا وہ کہتا ہے اپس کے چہرے کے تاثرات اس کی آنکھوں میں دونے والے آنسو وہ بتاتے ہیں کہ یہ برگرہ تکیلے تج میں مطالب ہوتا ہے کہنا بڑا آسان لیکن تملی پورٹ پر جس بندے کی یہ کیفیت بندی ہے وہ دنیا کا پادشاہ ہوتا ہے بلکہ بادشاہوں کو اس پر قربان کیا جا سکتا ہے اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم اپنے قربان میں چاہتے لے کے ہمیں قربی محبت اللہ سے ہے یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے جب ہم بستر پہ جاتے ہیں کہ اس کو یاد کرتے 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 نہیں آتی ہے جسے یاد کرتے کرتے نہیں آتی ہے وہ ہمارا محبت ہوئے اور خطرناک بات ہے اگر اللہ کی معصبہ کسی اور کام میں مصروف ہو کر لی گا بڑی خطرناک بات ہے اگر اللہ کے معصبہ کسی اور کو یاد کرتے کرتے نہیں آتی ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رات کو جانتے ہوئے اللہ کی ذکر میں مناقمے میں اور اس سے بڑے خوش قسمت ہیوں تو جن کو مناقمے میں ہی نہیں آتی ہے جن کو مناقمے میں ہی اپنے قسمت پڑا کر لیڑتے ہیں اپنی آر اللہ سے جوڑ لیتے ہیں یہ خوش قسمت ہے دوسری علامہ مجھے اللہ سے اپنی محبت ہے یعنی اگر تو اور میں ہی چاہتے ہیں اپنے اندر پیدا کریں ہمارے پڑوں نے ہی کہا ہے دوسری علامتی ہے جب صبح صورے اٹھو گے تو کون یاد آتا ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو پڑتے ہیں الحمدللہ ہی لی الحمدللہ ہی لی احیانا بادما آماتنا وی این ہی نشور بڑھ کر اٹھتے ہیں خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں پڑتے ہی اللہ یاد آتا ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو پڑتے ہی سوچتے ہیں میرا محبوب آسمانِ اگر پہ آ چکا ہے میرا محبوب آسمانِ اگر پہ آ کر مجھ سے مخاطب ہے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے اس بات کی طلب کرتا ہے میں اس کے ساتھ تارجوڑوں میں مراقبے میں چلا جاؤ میں اس ساتھ سے خفتوں کروں میں اس کی اترنے والی رحمتوں کا مورت بنوں خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس بات کی کیفیت لے کر صبح سوئے اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہوئے جسے گھنکیا تھا صبح اٹھتے ہوئے کوئی ہاتھے ہوتا ہے اگر رات کو سوتے ہوئے اللہ پولیسر کو یاد کیا تھا صبح اٹھتے ہوئے میں اللہ پولیسر کی ذات یاد آئیں گے اللہ پولیسر کا پیان طبیعت کے اندر مچ لے گا عجیب کیفیت بن جائے گی بندہ طرف پر اٹھتے ہی ہے جبان سے دعا بجائی کرتے ہیں ہم ان کیفیت اگر یہ کیفیت ہے شکر آتا ہے اگر نہیں ہے فکر اگر نہیں ہے فکر مجھے بڑے کشی ہوئی آپ کے یہاں پرنا ہمارے اردھ ہردھ کے وحول میں اس کام کو کسی اور قوم کے زمیں لگا دیا ہے جو بڑی خطر لاکھ بہت سطر